موسیقی 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 السلام علیکم ویلکل مجھے چینل آج ہم پاکستان نیوی پاکستان آرمی اور یومیل بینک میں آئے جابز کو ڈسکس کریں گے تو ان جابز پر اپلائی کرنے کا طریقہ ان کی کالیفیکیشن اور ان سے لیٹڈ جتنے بھی قیسٹن ہیں ان کے ہم آپ کو آنسر کریں گے تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا سب سے پہلے ہم ہم پاکستان نیوی کی جابز کو ڈسکس کرتے ہیں یہ آپ کی سکرین پر شوہ رہا ہوگا پاکستان نیوی کے اندر جابز جو آئی ہوئی ہیں اس کے اندر ان کی برانچز لکھی ہوئی ہیں ٹیکنیکل برانچ ہے ان کی اس کے علاوہ میڈیکل ٹیکنیشن ہے مہرین ہے شیف ہے موسیشن ہے تو ان کو کٹیگریز میں تقسیم کیا گیا اے بی سی ڈی ای ٹیکنیکل کے لیے جو قابلیت چاہیے کولفیکشن چاہیے وہ میٹریک سائنس چاہیے اور اس کے اندر جو آپ کے مارکس ہے منم وہ سکسی فائی پرسنٹ ہونے چاہیے اس سے کم مارکس آپ کے نہیں ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ کی ایج ہے وہ یکم مئی دوہزار چوبیس تک سولہ سال سے بیس سال تک ہونے چاہیے یعنی سولہ سے کم نہیں ہونے چاہیے اور بیس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ادروائز آپ اس پہ اپلائی نہیں کر سکیں گے اس کے لئے جو ہائٹ چاہیے وہ 5 فٹ 4 انچ ہے 5 فٹ 4 انچ اس کے لئے ہائٹ چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کا انمیریڈ ہونا بھی ضروری ہے اگر آپ میریڈ ہیں تو پھر بھی آپ اس پر اپلائی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ یہ جو ازدواجی حصیت ہے میریڈ انمیریڈ والے یہ الموسٹ سب جوبز پہ ہیں تو ایک جوبز کو چھوڑ کے یہ جو ہے ایک ڈرائیونگ لیسنس کے حوالے سے موٹر کار جیپ ڈرائیونگ لیسنس کے حوالے سے ایک جوب ہے جو اس کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی جوبز ہیں اس کے لئے آپ کا غیر شادی شدہ ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ جو ان کی ایج ہے یہ آپ کی سکرین پر شوہ رہی ہوگی سولہ سے بیس ہے کسی ایک کے اندر صرف سترہ سے اکیس سال تک ہے اس کے علاوہ یعنی بیس سے زیادہ آپ کی ایج نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو موٹر نہیں ہے آپ فیمیل ٹیکنیشن کی جوب ہے اس کے اندر میٹرک سائنس میں آپ کی بائیو ہونی چاہیے اور سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس ہونی چاہیے اس کے اندر یہ ہے جو فیمیل کے لئے ان کا جو ہائٹ کی ہے میجرمنٹ وہ فور فٹ ایٹ انچ ہونی چاہیے جو میل ہے اس کے لئے فائی فٹ فور انچ انہ نے بتائی تھی پہلے اس کے بعد جو تیسری کٹیگری ہے جی نیور پلیس کی اس کے لئے میٹرک آپ کا سائنس آرٹس جو بھی ہے اس کے لئے ضرور نہیں ہے کہ آپ کی جس سائنس ہو اس کے لئے آپ کے ساٹھ فیصد نمبر چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کی جو ہائٹ ہے وہ فائی فٹ سیون انچ تک ہونی چاہیے یعنی اس میں انہوں نے ہائٹ جو زیادہ ریکوائر کی ہے اس کے علاوہ جو شیف کی ہے میزیشن کی ہے اس کے لئے بھی آپ کے اگر ففٹی پرسنٹ نمبر میں آپ کے سائنس آرٹس آپ کی جو بھی آپ لیجیبن نے اپلائی کر سکتے ہیں اور ایج اس کے لئے سیم ہے بیس سال تک اور بیس سال تک اور اس کے اندر جو ہے ہائٹ وہ پہلے والے جو جوب اس کے لئے فائی فٹ فور انچ اور دوسری کے لئے فائی فٹ سیون انچ چاہیے اور اس کے علاوہ سینٹری ورکر کی ہے اور پیٹی برانچ کی ہے اس کے لئے بھی میٹرک سائنس چاہیے سینٹری ورکر کے لئے جسٹ میڈل پاس چاہیے اس کے علاوہ جو اس کے فسیلٹیز دی جاتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جوب کے دوران آپ کو جو ہے وہ کھانا مفتی ہے جاتا ہے آپ کی جو رہائش ہوتی ہے ریزیجنس فری ہوتی ہے آپ کو یونی فارم وغیرہ بھی فری دیا جاتا ہے اس کے علاوہ دورانے ملازمت انشورنس کا تحفظ بھی آپ کو دیا جاتا ہے یعنی کہ اگر جوب کے دوران آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا آپ کی ڈیرٹھ ہو جاتی ہے ان کے کسی بھی اسم کا کوئی ایشو آجاتا ہے تو آپ کو اس کا جو بیک اپ ہے فلی انشورن ہے اس کے علاوہ کورسز وغیرہ پہ جو فورا جاتے ہیں جو ٹروپس جاتے ہیں ان پہ جانے کا آپ کو بھی اس میں موقع فرام کیا جائے گا اس کے علاوہ شادی کے بعد فیملی ریائش جو ہے جو کوارٹسویر الارٹ کی جاتے ہیں وہ بھی آپ کو دیے جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ ایرپلین کے اندر یا ریل کے اندر سفر کریں گے ٹرین کے اندر تو جو آپ کو کنسیشن ہے وہ ففٹی پرسنٹ دی جائے گی مطلب آپ کے جو ٹکٹ ہوگی اس کے اندر ففٹی پرسنٹ دپارٹمنٹ پے پے کرے گا اور ففٹی پرسنٹ آپ نے پے کرنے اس کے لئے جو آپ کے نیکس دین آپ کی شادی ہوگی اس کے بعد بچے بغیرہ ہوں گے تو اس کے لئے بھی جو تعلیمی سہولیات ہیں ان کے اپنی جو سکولز ہوتے ہیں کالیجز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ ان کو پڑھا سکتے ہیں آپ کو کنسیشن بھی دیں جائے گی اور ان کے جو سکول کالیجز ہوتے ہیں ان کا جو لیول ہوتا ہے وہ بہت اچھا لیول ہوتا ہے ان کا اس کے علاوہ آپ کے جو والدین ہیں آپ کی بیوی بچے جو ہیں ان کا جو ہے نیوی کے یا ملٹری کے ہسپتالوں میں مفت علاج ہوگا ان کا مواقع فرام کیے جائیں گے ان کا ایک مخصوص کوٹا ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ کو یہ موقع دیا جائے گا اور اس کے علاوہ 40% جو آپ کا اضافی اللاؤنس اور آشن وغیرہ ہے یہ بھی دیا جائے گا تو یہ کچھ مرات انہیں نے بتائی ہیں اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ بہت اچھی جوب ہے یہ جو کہ یہ نیوی کے جوب ہے تو ان کی جو موسٹلی ان کی جو پوسٹنگ ہوتی ہے وہ کراچی کے اندر ہی ہوتی ہے لیکن سم ٹائم ان کے اسلام آباد میں جو ایڈ پورٹر وغیر ہے وہاں پہ بھی اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ریجیشن کی ڈیٹ ہے وہ آٹ سے 22 اکتوبر تک یعنی کہ اس کی ریجیشن شروع ہے اور اب 22 اکتوبر تک اس کی ریجیشن کروا سکتے ہیں ریجیشن کے لیے یہ جو آپ نے پاکستان نیوی کی ویب سائٹ پہ جانے اور وہاں پہ جا کے اپنی جس ریجیشن کروانی ہے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے ٹیسٹ کے لیے یہ انٹرویو کے لیے جوب یہ ہوگا اس کے لیے آپ کو کال آ جائے گی جو ہماری نیکس جوب ہے جی وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں نیکس جوب ہے پاکستان میلٹی اکیڈمی کے اندر ہے جی 153 پی ایم میں لانگ کورس کے اندر اس کی ریجیشن ہے وہ 9 اکتوبر سے سٹارٹ ہے اور یہ 17 نومبر تک جاری رہے گی اس کے لیے بھی آپ کو آن لائن ریجیشن کروانی پڑے گی اور اس کے لیے جو ایڈوکیشن چاہیے وہ انٹرمیڈیئٹ اور انٹرمیڈیئٹ چاہیے آپ کے لیے اس کے لیے آپ کی ایج ہے 17 سے 22 ٹھیک ہے اگر آپ کی انٹرمیڈیئٹ ہے اور اس کے لیے اگر اگر ایجویشن ہے یا اگر ایجویشن وید فور دیئر ہے اس کے اندر آپ کا یہ ایک سال کی رہائت ہے 17 سے 25 سال تک اور وہ اس کے لیے آن لائن ریجیشن اس پہ اپلائی کریں گے پھر ان کا ٹیسٹ وغیرہ ہوگا یعنی ایک انیشیل ٹیسٹ ہوتا ہے پھر ان کے بعد ان کا جو ہوتا ہے ایک انیشیل عمومن میڈیکل بھی ہوتا ہے اس کے بعد ان کا آئی ایس ایس بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پاس ہونے کے بعد ان کا پھر انٹریو ہوتا ہے اور سائیکلوجیکل ٹیسٹ وغیرہ اور جو فائنل میڈیکل ہوتا ہے ان کا پھر وہ ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی جوب ہے جو آرمی کے اندر آئی ہوئی ہیں تیسری جو جوب میں آپ لوگ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ یو بیل بینک کے اندر ہے یو بیل بینک کے اندر یہ جوب آئی ہوئی ہیں ان کے لئے جو کولیفکیشن چاہیے وہ ایف ای آئی کام ایف ای سی یعنی کہ آپ کی آپ کے بارہ سالہ تعلیم ہونا ضروری ہے جاہے آپ کے کسی بھی فیلڈ میں ہو کامرس میں ہو سائنس میں ہو آرٹس میں ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کی ڈیٹا ہبارت ہے وہ 1989 اس سے پہلے کی نہیں ہونی چاہیے مطلب آپ کی ڈیٹا ہبارت ہے اس کے بعد والی یا وہ ایکسیپٹیبل ہے اس کے علاوہ جو اس کا کام ہوگا وہ کیش کاؤنٹنگ سکل سے لیٹڈ ہے مطلب اید ایک ایشیر جو ہے آپ نے یو بیل کی ویب سائٹ پہ جانا ہے کیریئرز میں وہاں پہ جانا ہے وہاں پہ اپنی اسٹیشن کروا دینی ہے آن لائن اور اس کی جو لاسٹ ایٹ ہے وہ اکتیس اکتوبر دو ہزار تئیس ہے تو اگر آپ کی کالیفیکیشن ہے مطلب انٹر لیول کیا اور اس کے اندر ایج کی بہت زیادہ ریلیکسیشن دی گئی ہے مطلب 1989 آپ کلنے کے اگر اس کو جنوی کی طرف آپ لے کے جائیں تو اس میں کافی زیادہ ایج لیکسیشن ہے مطلب 1990 کے بعد جو جن کی برت ہوئی ہے وہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھا ان کا جو بھی پیکج وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کیسیڈیٹر جوبز ہوتی ہیں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بینک کے اندر آپ ایز ایک کیشئر بھی اگر آپ کی ریکروٹمنٹ ہو جاتی ہے تو فردر جیسے جیسے آپ ٹائم گزارتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی پرموشن ہو دی جاتی ہے مطلب کیشئر کے بعد بی ایس او وغیرہ اور آپریشن مینجر اور اس سائٹ پہ ہر بینک کا ڈیفرنٹ کرائیٹریہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو اپنی حرارکی لیول کو لے کے جاتا ہے لیکن اس جوب پہ آپ کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے یہ بہت اچھی جوب ہے اس کے علاوہن جوب سے لیٹڈ آپ کا کوئی قیسٹن ہو تو آپ کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینک یو اللہ حافظ